اگر آپ مالکنڈ فورٹ سے شروع کریں تو وہاں سے ریور کے کنارے دو روڈز جاتی ہیں ایک رائیڈ شائٹ کے جس کو مالکنڈ، تھانا، بلو گرام، اوڈی گرام، کمبر، تختہ بند، منگورا، فضا گھٹ اور خوضہ خیلہ کی طرف راستہ جاتا ہے جو ریور کے لیفٹ پہ ہے وہ ڈڈہ ہارا اور کبل، کانجو، خوضہ بند ہے اور وہ جا کے پھر پیوچار کی طرف ایک آفشوٹ نکل جاتی ہے اور ایک خوضہ خیلہ کی طرف تو یہ ریور کے دونوں کنارے جو تھے یہ اور ویلی کا جو سینٹر تھا اس میں تھرڈی سیونڈ ڈیویجن گیا پیوچار کے موت تک گیا اور ان کو سیونڈین ڈیویجن کو ریلیف کر کے ہم لوگ وہاں پہنچ گئے اور یہ آپریشنز کی ابتدا ہوئی لیکن یہ ایک بڑا چیلنجن نحلہ تھا جس پر آ کر پھر میں نے جنرل اشواق پرویز گیانی آئے اس وقت آرمی چیف جو تھے میرے وہاں جانے کے تقریباً چار ہفتے کے بعد وہاں پر کچھ لوگوں سے میں نے ان کی ملاقات کی جن میں ایک افصل خان لالا بڑا مشہور فوتی اللہ ان کو گری کریمت کر انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا تھا اس طالبان کو اور پھر وہاں کے اور جو نوٹے بلستے ان کی میں نے ان سے ملاقات کروائی خود میری ملاقات جب ان سے ہوئی تو میں نے وہاں پر انہیں کچھ چیزیں سیجیسٹ کی کہ جس فورس کے ساتھ ہم آپریشن کر رہے ہیں یہ وہی فورس ہے جو چودہ ماہ پہلے سے لگی ہوئی ہے میں کچھ فریش ٹروپس لے کے آیا ہوں لیکن نہ تو زمینی حیثیت میں کوئی تبدیل ہی آئی ہے نہ کوئی بڑا فریش ٹروپس میں زیادہ لے کے آیا ہوں وہی چار برگیڈ ہیں جو پہلے تھے میرے پاس بھی وہی ہیں تو ہم اگر ہم چاہیں کہ ٹیبلز ٹرن ہو جائیں اور پوری ویلی میں ہم کامیابی حاصل کر لیں تو اس پہ بڑا وقت لگے گا جبکہ لوگ اپنے پیشنٹس لوز کر رہے ہیں پرسپشن بیلڈ ہوتی جا رہی ہے کہ آرمی یہ آپریشن کرنے ہی سکتی جنرل اشواک پرویس کے آنی کے انسٹرکشن کے مطابق کسی غیر ملکی مدد کو ہم نے لینا نہیں نہ یہاں ڈرون سٹرائکس کرانی ہے نہ امریکہ کی کسی قسم کی امداد لینی ہے اور یہ پاکستان آرمی کا سٹینڈ الون آپریشن ہوگا مالکان ڈیویجن میں تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میرے ڈیویجن نے اگر کرنا ہے ان چار برگیڈ کے ساتھ تو پھر یہ وقت لگے گا زیادہ اور اگر فرش ٹروپس اور دیں جن سے ہم نئے طریقے سے آپریشن شروع کریں تو اس سے پھر ہمیں جلدی کامیابی مل سکتی موسیقی موسیقی انہوں نے پھر کانفرنس بلایا جی ایس کیو میں جس میں کور کمانڈر پشاور بھی تھے میں بھی تھا اس وقت میرے جنرل تارک خان کمانڈر ایف سی تھے یہ بھی بلایا گیا ان کو اور جو باقی اس میں 11 کور میں جنرل سے آپریشن کر رہے تھے دی جی ایمو ڈیریکٹر آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ ڈی جی ایم آئی یہ کانفرنس ہوئی اور وہاں پر ڈیسائیڈ ہوا کہ اب اور فورس کہاں سے لی جائے پھر ایک لمبی کانفرنس ہوئی اور اس میں جو میرا ریکمینڈیشن تھی اس کو پھر جنرل اشفاق پرویز کے آنے نے اپروف کیا اور ایڈاپٹ کیا اس کو اور پھر انہوں نے خود آپریشن کے گائیڈنس دینی شروع کی اور مزید تین میجر جنرل کے انڈر فورس کو ایک نائنٹین ڈیویجن کو منگلہ سے موو کیا گیا انڈر جنرل سجاد گھنی جو شانگلہ سے جانا تھا بنیر چونکہ یہ میرے ایڈی سے باہر تھا اور وہاں پہ ان کے سٹرانگ ہورڈ سے ڈگر میں اور سلطان ورس میں اور بنیر میں تو وہاں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اوڈر جنرل تاریخ خان اپنے ایف سی اور فریش انفنٹری کی کچھ ٹروپس ان کو دیے جائیں گے یہ وہاں اپریشن شروع کریں گے پیو چار آوٹ آف ریش تھا ویلی تھی ڈیسٹنٹ تھی اور فضل اللہ وہی پہ تھا ان کے باقی جو زیادہ ملٹنٹس تھے وہ وہاں رہتے تھے اور وہاں سے آپریٹ کر کے فال بیک کرتے تھے وہاں پہ تو وہاں ایس ایس جی کو لینڈ کرنے کا آپریشن بنایا گیا جنرل حارون کے انڈر میجر جنرل حارون رسوک کمانڈر سپیشل فورس تھے ان کو بے جا گیا تو یہ اور میرے جو ٹروپس تھے ویلی کے سینٹر میں وہ میرا ہی ڈیویجن رہا تو یہ ایک پلان بنایا گیا جو کہ بہت سپیرگر پلان تھا ملٹریلی اس کے ریزلٹ بھی ہمیں بہت جلدی ملے اور یہ اتنا خوبصورتی سے اس آپریشن کو کیا گیا یہ چاروں جنرل حقوں نے اور چونکہ اس کو جی ایش کیو خود ڈائریکٹی جنرل کیانی بھی اس کو دیکھ رہے تھے تو اس کی ایک سٹریٹیجی جو تھی جو پلان بنایا گیا وہ بڑی خوبصورت تھی